میں محمد عصر بور ہوں کشمیر سے پھر میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو آج کا ناتخانی کر رہے ہیں ہر شہر میں آتے سیج دیکھ تو لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ اٹھ کے ان کے اوپر اس طرح پیسے ٹھینک دیں تو کیا یہ وہ ناتخان صحیح کر رہے ہیں یا وہ لوگ جو پیسے ٹھینک رہے ہیں کیا وہ یہ صحیح عمل کر رہے ہیں مجھے سارے اس کا مطلع کہ کوئی مستقل جو آپ اسلامی مطلع کے طریقہ کار سے کہیے میرپور کشمیر سے انہوں نے اس سوال کیا ہے کہ ناتخانوں پر جو پیسے لوٹائے جاتے ہیں یہ پھیکتے کہہ رہے ہیں پھیکتے نہیں ہے وہ نچھاور کرنا کہتے ہیں اس کو یوں نوٹیں اس میں ڈیلتے ہیں تو یہ خوبصورت لبج اس کا مچھاور کرنا پھیکنا یہ اس طرح کرتے تھے اس کو پھیکنا بولتے ہیں اور اس طرح یوں مچھاور کرنا اب اس کی تو صورتیں مثلاً یہ صورت کہ ناتخان سے پہلے یہ تیہ ہے یا انڈرسٹود ہے کہ اتنی کی نوٹیں ہم آپ کو مطلب انہیں مچھاور کرنے کے انداز میں دیں گے یا کسی طرح بھی نات کے دوران آپ کو دیں گے یہ تو حرام ہے یہ اجرت ہی ہے یعنی یا تو زبانی تے ہوا یا انڈرسٹود ہے جس کو دلالتاً بولتے ہیں یعنی سراحتاً تیک یعنی کہ وہ برائرہ سٹیک کر لیا گا بھئی آپ مجھ پر بارہ سو روپے یا بارہ آزار روپے یا جتنے بھی آپ مجھے نات کے دوران دیں گے نات کے دوران دینے میں ناتخان یہ اس طرح کے ناتخان ہوتے ہیں تو وہ زیادہ دلچسپی لیتے ہیں کور کے وجہے جبکہ مل جائیں پورے کہ اس طرح وہ جب یہ جو تیہ ہے کہ اتنی رقم یہ دیں گے تو وہ اس طرح جب دیں گے نہیں تو وہ کیا کرتے ہیں بعض اوقات وہ ایک اٹھتا ہے وہ ترکیب کا وہ دوسرا کو بیٹھا اور اس کے ہاتھ میں جا کر رو رکھتا ہے اب وہ بیچارہ مجبور اس نے بھی نت نکال نہیں ہوتی ہے اب یہ اس کو پکڑ کے وہ تیسرے کا وزنے جاتے ہیں تو اس طرح کئی مل کے پھروں بھی برے ایکشن کے ساتھ لوگ پیش کرتے ہیں تو کلیک کی جب میں یہ لوگ اس طرح خالی کرواتے ہیں اب یہ کہ یا تو یہ پہلے سے تیز شدہ عمر ہوتا ہوگا یا ویسے اتفاق سے ہوتا ہوگا سارے اتفاق میں چلیے کیونکہ پیسے دینا جو ہے نا یہ میں اس نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ دولت واہ کر کے شاہدی کو لٹائیں آہ کر کے دیتے ہوں گے مجبورانی آؤ کہ ناتکوان آتا نہیں ہے پیسے دو ناتکوان بھی بس نطفہ تھا مزا آتا ہے للہیت اور چیزیں مزا آنا اور چیزیں اخلاص اور چیزیں خیر تو یہ اس کے لئے وہ خرچہ کرنا پڑتا ہے کہ اس کے بغیر ناتکوان اگر نہیں ملتا کہ بعض ناتکوان نہیں ملتے بعض ملی جاتے ہر ناتکوان تو یہ کرتا نہیں ہے کوئی سوئے چکر میں اچھا تو اب اگر یہ اس طرح کا ہے کہ سراحتن یا دلالت ہے یعنی کھلے لفظوں میں یا وہ اندر سٹوڈ ہے کہ پیسے ملیں گے تو آئے گا نہیں دیں گے تو نہیں آئے گا اور اس کا تجربہ بھی بعضوں کو ہوگا کہ پیسے کم بھی لے چاہے تو اس کا غلہ بیٹ گیا تھا اس کا مطلب بے پاری ہے تو اس طرح کرنا یہ تو حرام دونوں کے لئے حرام ہے یہ بھی گناہگر یہ بھی گناہگر اور دونوں جہنم کے حق دار کیونکہ طاقت پر اجرت حرام ہے تو یہ طاقت ہے ناتکوانی عبادت ہے اور اس عبادت پر اجرت حرام ہے تو آپ دونوں کہ امامت بھی تو عبادت ہے امامت کی اجرت بھی حرام ہونی چاہیے تعلیمِ قرآن پر اجرت بھی جاتی ہے یہ بھی عبادت ہے اس پر بھی اجرت لے جاتی ہے اسی طرح مطلب تدریس علمِ دین پڑھانا ہے اس کی بھی جائز ہے اجرت اسی طرح قرآنِ پاک کی تعلیم دی جاتی ہے اس کی اجرت بھی جائز ہے تو یہ چندویں صورتیں جو تھی جواز کی یہ آئیں اب اگر کوئی ناتخانی کو اس پر قیاس کرے تو یہ اس کی بھول ہے اپنے طور پر قیاس ہم ایک تیل برابر بھی نہیں کر سکتے یعنی جو چند چیزیں علماء نے ایجابت دینا بس وہی اس پر ہی حلال ہے اجرت اس کے علاوہ ہم عوام جو ہیں کہ کروڑا عوام مل کر بھی کسی کام کو حلال نہیں بھول سکتے یہ علماء اور مفتیانِ کرام کا کام ہے وہ جو فیصلہ ہمیں سنائیں گے ہمیں اس پر لبک کہنا ہے یہ ہمیشہ ذہن میں رکھنا ہے تو ناتخانی کی اجرت کو اعلیٰ حضرت امام علیہ السلت بول اللہ شاہ عباد عزیزہ خان نے حرام کہا ہے تو بس حرام ہے اب اس پر اپیل لیں گے کیونکہ یہ ایسی بات ہتنی ہے کہ اگر کوئی ناتخان اچھی آواز والا پیسوں کے بغر نہ پڑے تو ہماری نیفیلیں سنی ہو جائیں گے احسان ہی ہے بہت اللہ کے لیکے بند ہیں جو اللہ کے لئے پڑھ لیں پڑھی رہے ہیں تو میں اب اپنے اصل سوال کے جواب کی طرف آتا ہوں کہ وہی کے صراحتن یا دلالتن اجرت دے ہیں تو اب لچھانر کر کے دے یا لفافے میں دے یا جس طرح بھی دے یہ لیندین حرام اور اگر احسان نہیں ہے ناتخان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مجھے دیں گے وہ دیں گے جب ہی جاؤں گا اس کو بھی کوئی اس کا مولی کہ یہ اس کو دینا ہی پڑے گا یہ نہیں ہے بلکہ سراتن کہہ دیا تو مدینہ مدینہ کہ ہم آپ کو نہیں دیں گے آپ تشریف نہیں تو اب یہ آ گیا ہے بڑا دشور محملہ کیونکہ اس طرح کے ناتخان عمل بھوپھٹ ہوتے ان سے کوئی بھیس میں تو میں بھی نہیں پہنچ سکتا ان سے نہیں پہنچ سکتا بھوپھٹ ہوتے جب یہ بولنے پا راتے ہیں تو کوئی بھی شریف آدمی ان سے بات شاید نہ کر سکے اتنے تیز ہوتے ہیں باز اس میں اور لے جا بھی بازوں کا پھر بازار ہی ہو جاتا ہے تو اس میں شورفہ آپ بات نہیں کر سکتے سر اب یہ کہ ان سے کہہ دیا جائے کہ باپ کو کچھ نہیں دیں گے اور پھر اس کے باو جو اس کے بات جبکہ یہ تیہ ہے کہ نہ دیں گے نہ لیں گے اب کسی نے اٹھا کر ان کو وہ سونے کا کوکرہ دے دیا تو یہ حلال ہے یہ لینڈن یہ ناتخوانی میں حلال ہے جبکہ یہ تیہ ہو کہ لینڈن نہیں ہوگا تو پھر بیگر اس میں دے دیا تو کوئی حرج نہیں تو یہ حلال طیب تو اب یہ کہ ناتخوانی میں جو لوگ نچاور کرتے ہیں تو ہم یعنی اس پر بدگمانی ہی کر سکتے ہیں کہ ان کا تیہ تھا اس لئے نچاور کیا جا رہا ہے ہم بدگمانی کریں گے ہم پسیں گے تو اس گناہ میں پس سکتے ہیں تو اس لئے بدگمانی نہیں کریں اور یوں ظاہری طور پر یہ نچاور کیا جا رہا ہے اس کا حکم یہی لگے گا کہ یہ جائز ہے یہ نچاور کرنا نوٹے دینا ناتخوانی میں اٹھ کر یہ جائز ہے واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عزب جلد صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی العدیب صلی اللہ تعالی علی محمد